ملک جی سیاسی صورتحال جوالے ساں واضح رہے تا الیکشن کمیشن پارا یو چہوے واہے تا جنوری جے آخر میں چونڈوں تھی سگن تیونٹری یہ نومبر تائیں جے کا شہر حتمی لسٹا ہے تاک بندیں جوالے ساں جاری کئی ویندی الیکشن کمیشن جے انہا اعلان جے حوالے ساں چاہی سکجے تھو تا ملک میں سیاسی یا چونڈ سرگر بھی شروع تھیان گرجن جے کے ہن وقتیں شروع نہ تھی سگی واہن چھا الیکشن کمیشن پارا یو اعلان سیاسی پارٹن جے دباو پریشر یا انہاں جے مطالب تحت کے ویواہے چوتر نون لی گئیں پیپلز پارٹی جو آئیو مطالب ہو رہے ہو تا الیکشن کمیشن چونڈن جی تاریخ جو اعلان کرن جو اختیار رکھے تھو انہاں کر الیکشن کمیشن کے ملک میں آم چونڈن جی تاریخ جو اعلان کرن گرجی ہو نکھاں پوئے جے کا ملک جی معاشی صورتحال آئے انہاں کے نظر میں رکھن دے الیکشن کمیشن پارا یو تا چوہ ہوئے ہو تا چونڈو جنوری جا آخر میں تھی سکن تھیو پر آجات ہیں تاریخ جو اعلان نہ ہے کہے ہوئے انہاں تے بھی گالبالکناسی نکھالاوہ گالکناسی لندن میں سرگرمن جوالے ساں اگونے وزیراعظم نواز شریف جو ملاقاتوں بھی جاری آئیں جڑے تھے نون لیگ جو میٹنگز بھی تھی رہی ہیں نواز شریف جو ایسا اگراد جو چون ہو تہو میٹنگ ختم تھے انہاں کوئی میڈیا کے بریفنگ نہیں دو نواز شریف جو آپسی جوالے گرفتاری کا اگواری زمانت کرائیں دو چھو تا نیب میں جے کے ترمیم کوئی ہوئی ہوئی ہوں اگونے چیف جسٹریس بیندے بیندے انہاں سب لی ترمیمن کے اڑائے چھڑے ہو انہاں کھاں پوئے اہم اگوانن مطاں جاکہ کرپشن جا نیب جا کیسے زائن ہوئے بیہر کھلی ہوئے آہن انہاں سموری صورتحال تگاہ لینجلہ ایساں کے سینئر سیاسی اگوان نون سیدھیک الفاروق صاحب جوائن کیا سیدھیک الفاروق صاحب ویلکم کہتی ہوں آپ نے پروگرام میں جوائن کیا سیدھیک الفاروق صاحب کیا کہیے گا الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے لیکن تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آسکی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جنوری کا آخری ہفتہ جس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس جنوری سے اکتیس جنوری کے درمیان الیکشن چوبیس جنوری سے اکتیس جنوری کے درمیان انشاءاللہ الیکشن اور یہ آپ تاریخ سمجھیں اب اس میں چونکہ یہ جو حلقہ بندیاں اور ختمی لسٹ اس میں ایک دو دن اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بہت جلد جب چوالیس سے تالیس دن رہ جائیں گے تو اس وقت ختمی تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے گا الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں الیکشن ہوتے ملک خیر یقینی کیفیت سے نہیں نکل سکتا معاملات پاکستان کے درست نہیں ہو سکتے ہاں البتہ الیکشن فری فیر ہونے چاہیے اس میں کوئی گڑبر نہیں ہونی چاہیے یہ ضروری ہے ٹھیک اچھا یہ بتائی گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو معاملات ہیں گسرے کے حوالے سے جو بیان بازی اور بلاول کی جو شکایت ہے لیوینگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کوئی سپیس دے گی دیکھئے اگر تو نون لیگ الیکشن کمیشن ہو اگر نون لیگ کے ارکے کر گورنمنٹ ہو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس سپیس دینا یا نہ دینے کے کوئی شاید اختیارات ہیں ہم بھی اسی طرح کی سیاسی پارٹی ہیں جس طرح کی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی الیکشن لڑیں گے ہم بھی الیکشن لڑیں گے اپنے جھنڈے اپنے انتخابی نشان کے تحت اپنے جھنڈے کے تلے اور اپنے انتخابی نشان کے تحت ہم بھی لڑیں گے یہ اصل میں بلاول بٹو صاحب نے زیادتی کی انہوں نے یہ بات کر کے یہ غیر سیاسی بات ہے یہ الزام لگانا یہ نہیں ہونا چاہیے ایک اتنی منجی ہوئی پرانی پارٹی ابھی ہم لوگ اکٹھے ہیں رہے ہیں حکومت میں مثالی اتحاد رہا ہے کوشش کیا اور بلکہ ملک کو کامیابی سے نکالا ہے باہر ڈیفارٹ کے خطرے سے تو ایک دم اس طرح کی باتیں میرا خیال ہے انہیں سمجھا دیا گیا ہے اب شاید وہ یہ باتیں نہیں کرے تو یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا نونلی کی جانب سے نہیں آیا یہی شکایت بلاول نے کی کہ یہ جو پی ڈی ایم اتحاد میں جو جماعتیں شامل تھیں وہاں سے یہ چیز آنی چاہیے تھی کیا چیز لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نونلی کو یہ شکایت نہیں ہے کیا نونلی کوئی شکایت نہیں ہے جو بلاول کو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیونکہ میں آپ سے ارز کروں جی کیا پیپلز پارٹی کے چیئر مین کو یعنی بلاول بھٹو صاحب کو اور ان کے وائس چیئر مین کو حاصل زردائی صاحب یا ان کے عدداروں کو بلوچستان خیبر پختونخواہ یا پنجاب آنے سے کسی نے روکا ہے یا ان کو کوئی ان دنوں کسی نے گرفتاریاں کی ہیں ان کی قیادت کی یا ان پر کوئی اور پابندیاں لگی ہیں یا ان پر کوئی ہم نے ابھی کوئی مقدمے اگر ہمارے پاس اختیارہ بنوائیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے کہاں ان پر رکاوٹ آئی ہے یہ ایک انہوں نے بحث بات کی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جبکہ پی ڈی ایم کے سولہ مہینے جو تھے اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں اتحادی رہی ہیں لیکن اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی روایتی حریف کی طرح ہمیں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں انتخابی حریف تو ہم ہیں لیکن ہمارے درمیان دشمنی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے اور نہ یہ تاثر دینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی مظلوم ہے ہمارے ہاتھوں وہ کوشش کر رہے ہیں یا انہوں نے کی کوشش کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں اور عوام کی ہمدردی کا ووٹ لیں کچھ اور تاثر بھی ملے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھانا بھی چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ ان کی ہمدردیاں جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹھوس پالیس کی خیال کریں اور اگر انہوں نے کچھ اس ملک کی خدمت کی ہے تو وہ خدمت سامنے لائے کہ پیپلز پارٹی نے یہ خدمت کی ہے دو خدمتیں ہیں کہ ایڈمی پروگرام انہوں نے شروع کیا اور آئین ملک کو دیا اس سے بہت زیادہ خدمات ہماری ہے ہم تو پیش کر سکتے ہیں موٹر ویز ہیں ایٹمی دماغے ہیں سی ٹیک ہے اس کے علاوہ ڈی نیشنلائزیشن ہے پینکو کا قیام ہے انشورنس کمپنیاں ہیں ائرپورٹس ہیں اپنا ری فارمز ہیں کئی طرح کی ری فارمز ہیں تعلیمی سرگرمیاں ہیں یونیورسٹیاں ہیں کالیجز ہیں غربہ کو جو ہے نکالنا ہے غربت سے لکیر سے پھر دہشتگردی کا خاتمہ ہے اس کے لیے قوم کو کیا کیا میں آپ کو بھی نماؤں ہمارے پاس تو بتانے کو ہے ٹھیک سیدی گل فارمز صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا کیا شیڈول ہے اکیس اکتوبر کی جو تاریخ دی گئی تھی اس حوالے سے لندن میں اب کیا ہو رہا ہے دیکھئے خدا کے فضل و کرم سے یہ اکیس اکتوبر بڑی مشاورت بڑے سوچنے سمجھنے کے بعد موسم کو سامنے رکھتے ہوئے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب فرسل کی بھی جائی ہے کٹائی ہے ہر چیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اکیس اکتوبر کی تاریخ تیہ کر دی گئی ہے یہ حتمی ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اختیار ہے وہ جو چاہے کرے لیکن انشاءاللہ انسانی اختیار میں جتنا کچھ ہے یہ تاریخ ختمی ہے اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو پاکستان پہنچ جائے اچھا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تو آپ نے کنفرم کر دیا کہ اکیس اکتوبر بڑی مشاورت کے ساتھ یہ تاریخ جو ہے وہ فائنل ہوئی اور اس کے بعد اس کے اناؤنسمنٹ ہوئی نیب درامی ختم ہونے کے بعد اب آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کو گرفتار کیا جائے گا وہ دارتوں کو فیز کریں گے یا قبل از گرفتاری زمانت کرائیں گے پہلی بات تو یہ ہے الحمدللہ اب ملک میں اس وقت عدالتیں کام کر رہی ہیں نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آنے کے بعد اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہمیں نظر آتی ہے وہ بدیال اور وہ ساکب نصار اور ان لوگوں کی وہ انتقام آئین کو اٹھا کے پرے پھینک دینا قانون کو بستبین میں پھینک دینا وہ بات اب نہیں ہے یہ سارے مقدمیں نواز شریف صاحب کے خلاف بے بنیاد ہیں ان کی بنیاد نہیں گئے جس میں انہیں سزا سنائی گئی اس میں ان کی بیٹی اور ان کے دامات بری ہو چکے ہیں اس میں جس دس سال کی غالباً سزا چنائی ہے اس میں سے تو وہ بھی آئیں گے ایک آت پیشی دو پیشیوں کے بعد اوپر ہی ہو جائیں جہاں قانون کے مطابق انہیں زمانت ملتی ہے انشاءاللہ زمانت ملے گی باقی مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں لڑیں گے ہم قانون کے مطابق عدالت میں سیدھے کفار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو نواز شیخ صاحب نے انٹرویو دیا تھا بڑے اگریسیو ان کا وہ ماضی والا جو ان کا سٹائل تھا وہ اسی جو ہے فرم میں آگئے اور انہوں نے جو پانچ نام لیے اور انہوں نے کہا کہ وہ انتقام نہیں وہ اعتصاب ضرور چاہتے ہیں اس حوالے سے بڑی بحث بھی ہوئی کیا کہیے گا کیا نواز شیخ صاحب کی خواہش ہے کہ اعتصاب ہو ان لوگوں کا لوگوں کا ملک اور قوم کا مفاد اس میں ہے کہ ایک دفعہ کا مصر ان لوگوں کو جو اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے اس ملک کی قسمت سے کھیلتے ہیں لوگوں کو سیاستدانوں کو بلا وجہ سزائیں دیتے ہیں زلیل کرتے ہیں جیلوں میں بند کرتے ہیں ان کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرتے ہیں ان کا قانون اور آئین کے مطابق ایک مرتبہ اعتصاب ہو جائے تاکہ اس کے بعد کسی تعلی آزما کو کسی اختیارات کو مس یوز کرنے والے کو آئین کے ساتھ کھلوار کرنے والے کو جوبارہ اس قسم کا کھیل کھیلنے کا حوصلہ نہ ہو اس میں انتقام نہیں ہونا چاہیے یہ مفاد ہے ملک اور قوم کا یہ ان پچھتر چھتر سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا کھیل نہیں کھیل آئی کیا پاکستان دو ٹکڑے نہیں ہوا کیا یہاں ایب دو نہیں لگا کیا پاکستان جنگیں نہیں ہرا کیا پاکستان سے سیاچن نہیں چھینا گیا کیا پاکستان سے جناب کارگل کا کیا حشر ہوا کیا یہاں دہشت گردی نہیں آئی کیا پاکستان کے حامل نے پاکستانیوں کو ڈارل لے کر نہیں بیچا کیا یہاں کیا نہیں ہوا تو میرا یہ خیال ہے یہ میاں صاحب کی خواہش ہے جو ان کی زبان پر آگئی ان کا مطالبہ ہے یا ان کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد جو لنڈن یادرہ ہوئی ہے مریم نوہ صاحبہ کی اور سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی یہ ہماری قومی ترجیح ہونی چاہیے میں یہ ارز کر رہا تھا آخر دو تین جملے آپ نے مجھے روک دیا یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پوری قوم کی قیادت بیٹھ جائے اور ان چیزوں کا احاطہ کرے اور یہ تیہ کرے کہ ٹھیک ہے جو لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے چلیں یہ ایک مرتبہ انہیں اب معاف کر دیتے ہیں اور کلین سلیٹ سے بسم اللہ نہیں کرتے ہیں سفیہیت کپڑے سے لیکن اس کے بعد جو کرے گا آئین کے خلاف کرے گا یہ کرے گا اس کو پھر صدائے موت ہی دینے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اگر یہ راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے سیدگل فارق صاحب کہ یہ ڈیمانڈ یا مطالبہ یا خواہش جو میں نالفہ یوز کیے لیکن اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے کس کو کرنا ہے یہ آپ ہم سب بخوبی جانتے ہیں بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ناظرین نون لیگ سانتار رکھندر صدیق الفارق صاحبہ سندگرد ہو نواز شریف جی واپسی آئین الیکشن کمیشن پارا چونڈو جے انانانسمنٹ جو والے سانوں جو چونڈ ہو یہ تیہ تھی چکو آئے چونڈو جنوری جا آخر میں تھنڈیو چوویے کھا اکٹری جنوری تہین چونڈو تھینڈیو این چونڈو تھین گر جن ہنے وقت ملک میں جہنٹ راجی معاشی صورتحال آہے جہنٹ جہستہ ہی سیاسی استقام نہیں دو تو جہستہ ہی معاشی بہران کے گھٹ نہ تو کرے سگے نواز شریف جی واپسی جو آلی سانوں جو چونڈ ہو تو نواز شریف جی واپسی جی 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 کا تاریخہ ہے وہ گڑل مشاورت ساں ایک کی اکٹوبر اناؤنس کی وئی انہاں پوئے نواز شریف ضرور واپس اندو انہاں پو قانونی اوالے سانجے کا صورتحال ہندی انہاں کے نواز شریف فیس کندو پرگرام جس سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت تھیوا ہے مختصر وقفے جو بٹھوندہ وقف ہو ویلکم بیک ناظرین پرگرام جس سلسلے کے اکٹو دائیں دا سی پروگرام میں گال کندا سی انہاں کلی معصوم نیانی فاطمہ پھرڑو جو چالیو تھی گزریو پر سندھ میں روزانو ایڈیو کیتریو نیانیو آہن جے انہاں طرح جے ظلم ای وحشت جو نشانو بند جنتیوں انہاں جے وارسن جو کو داد فریاد نتو تھے انہاں معصوم نیانن جی اسمت جو انہاں جے قتل جو کتھے کو انصاف تھی دو نظر نتو اچھے جے کے وڈے را سردار جاگیردار آہن یا پی راہن یا جے کے ڈاڑھا مانو آہن جے کے انہاں طرح جے کدھن کمن میں ملویس ہو جن تھا یا انہاں لوہاری مانن کے پناہ لین تھا انہاں والے ساں جی ٹھو بنیے انہاں رویین جے کرے سماج میں انہاں طرح جو جے کو لادو آہے برائی وارو غیر اخلاقی حرکتن وارو وہ ساں کے ودن دے نظر چھے تھو اہیں روزانو انہاں تراجہ واقعہ ریپورٹ تھی دے نظر چند تھا جے میں تمام گھرنا قانونی حوالے ساں بساں کے فلوز نظر چند تھا جے کے وارس آہن وہ انصاف جاں منتظر ہو جن تھا پہنجے نیانین جو لاشو رکھی کرے یوں مطالبہ کن تھا وارا میں اجتماعی نشت زیادتی جو نشانو جے کا بنایا لینگری حکم مہینے تائیں زندگی موت جی کشم کشم رین کھاں پوئے فوت تھی ویا ہے نیانی جے کا نازیا چنو کراچی جی اسپتال میں دم لینو جی چاہیو بنے تو تو اجتماعی لجا لٹ کھاں پوئے نیانی جی حالت تمام گھنی خراب تھی چونکہ حکم مہینے تائیں وہاں نیانی کراچی جی اسپتال میں علاج ہیٹ رہی آخر کار آج انہاں نیانی پاراں دم دھنی حوالے کہے ہوئے انہاں حوالے سا مدیک تفصیل بودھائینا ایساں کے علی اصغر وارا اما سنٹوی نیوز ریپورٹر جوائن کہے ہوئے علی اصغر چھا معاملوں تھے انہاں نیانی ساں جی کا لجا لٹ جی کا زیادتی کہی ہوئی انہاں جا جوابدار گرفتار تھا انہاں دے کیس داخل تھے یا نہ تھے جی سبین اماں خیر بودھائیں تا سورہ آگست تا ہی جو کو افسوس ناکے واقعے جو کو پیش آئے ہوئے جی میں ننگری آئے لکھا سورہن ورن جی دکھا بودھائی پیونے نازی آچنو جنکھے لکھا پنجن جوابدارن دکھا پنجو پنجو بحشی دکھا نشانو بنائے جگے بہر خٹو کھا ایڈو دکھا ما بتا آگست ما بتا ملیا پانجو گجی کaré دکھا ندگری یو خورتور دکھا 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 خورتو ل کر Rogers ریپر ، خورت خورت بند خورت مک موسیقی 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 اچھا اس کے لیے اچھا اسگھا یہ ہے جوابدارا جو کیس داخل ہوئے ہوئے ہیں انہیں کیڑہ کلم لاغو کیا ہوئے ہیں زیرا ایف ایار تیس سا کیس بیس کرے تو ایک ایف ای ایار وی کا ہے انہیں کمزور کلم لاغو تھی لین تو پس جوابدار آسانی سا انہیں زمانت بھی تھی تی وہ آزاد بھی تھی تھا مجھے 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 گھر پورو برباد تھی ویو انہما تواسن جو سانجا ادارہ مطلب کتری تھے دھائے پا جو ادار ادا کرن تھا پیا جہن طرح جی صورتحال آہے نیانیو محفوظ کورنن نا تعلیم ادارن میں محفوظن نا جیکوہ سروڈن رستن تے نا یونیورسٹین ویندے نا کے ورکنگ پلیس جائے تے عورتوں یا نیانیو محفوظ آہن بارہ محفوظ کورنن جیکن سماج ریاست قانون عدالتوں ادارہ تحفظ نہ تھو نہیں سگے تب وہ چھا کرن گھر جے مجھے خیال میں تا سانکھے آواز بلند کرن گھر جے مضائمت کرن گھر جے قانون ادھا چھئی ویان سبین قانون سیل آئین پر انہوں نے ایمپلیمنٹ کیر کرائیں دو ظاہری گالا سنجھ ریاست ایمپلیمنٹ کرائیں دی وہ ادارہ جے کا آئین ریاست انہوں نے مضبوط کن دی پر انہ کے سمیں توانس ہوتا ہے لیڈی ڈاکٹر ہوئی جو کوئی اصلاف ہوئی انہوں نے پاراں گفلت ہوئی انہوں نے جو مکمل طریقے سا علاج نہ کرائے ہوئے ہو ایم افسوس جی گال یہ آئے سرکاری ہاسپٹل میں تڑپن دی رہی کچھ نہیں اگ میں جانے انہوں نے واسن ساراب دوتے ہوئے ہوئے ہو مجھو تا ہلنکہ کا آثار ہوئی ہلی نہ پیسے گئے انہوں نے جو ہے چھو دھر دکوا مکمل ہوتا ہے یہ سمجھو تا ہوتا ہے وہ بلکل سن تھی چکو ہوئے ہو انہوں نے کھاں پونہ کے کراچیے میں ایڈمیٹ کرائے ہوئے ہوئے ہو انہوں نے نیئن میں تیوے ہو جدہ ہے انہوں نے جی حالت تمام دھنی بگری چکی ہوئی ہے افسوس جو جی اینے ریپورٹ پندرن نیئن میں اچان دھر جے پر انہوں نے وقت تا ہے جی اینے ریپورٹ نہ آیا انہوں نے انہوں نے انداز ہو لگائے ہو اسان جا ادارہ ایڈن کیسن میں کیتری گفلت برتن تھا ایڈن کیسن کے ہوں سنجید کی اسانت تھا وہ ٹھن پیا اسانی پولیس جو کردار پہ اوہ ہوئی آئے پولیس سے طرف آنے کے مین اکیوز آئین پندر جنہ اوہ پندر جنہ گرفتار ہی نا وقت تتائی نہ تھے آئین اسان جا جے کے چائلڈ پروٹیکشن جا ادارہ آئین اوہے کتے آئین انہوں نے انہوں نے جو رول کے تھی آئے ریاستی ادارہ جو رول کے تھی آئے ہاسپٹل جے کے تھی میں اوہے سہولتوں مہیاں نہ تھے ان پہیوں یا مہیاں آئین اوہے دفلتوں جے ان پہیوں آئین گریب مانوں انہوں نے جو علاج نہ تھے پہ مسکین جے کوہاں تڑپی تڑپی مرے تو آئین فاتمہ جڑ ہوئی کیس آئے ہی نیانی ایسا گینگ ریپ چھو آئین انہوں نے ایترو پریشر ہوئے ہوتا ہی پانچ جے کی ایف آئی آرن اوہے واپس وٹن راڈیو نہیں کرنے پر وارس سے بیچھا رہیا پر اج انہوں نے کے چھاتے ہو اج انہوں نے کے پانی نیانی ہے جی پانجو انہوں نے زندگی کھتی ہوئی ہے جی وہاں پانجو فوت تھی ہوئی ہے ہوا علاج اللہ ہے تڑپی تڑپی فوت تھی ہوئی انہوں نے جو دینے سیمپل ہی نماز پتہ ہی نہ آیا انہوں نے جا کہ مکھ مان ہو اوہے کاتل آئے ہیں اوہے جہاں گرفتار نسی سے گیا آئے ہیں اصان جہالت جے بترین دور ہمیں گزراؤں تھا اصان کہ یہ لگے تو اصان اربنوارے دور میں واپس رہوں تھا ایجوکیشن اوہا ایجوکیشن نہ ہے اصان صرف اکھر پڑی آتے ہیں اصان ذہنی دیوال پڑے میں اتیویا آیا ہوں جیتھے نیاننجی رسپیکٹ آئے جیتھے نعزت آئے جیتھے پانجو سماج جے کو آئے وہ ذہنی دیوال پڑے جو شکار آئے جیتھے نیانن کے تحفظ کونے پہ اصان جو عورتوں اصان جہاں مرد جہاں آئے ہیں اوہاں محفوظ نہ ہیں بارہ بھی محفوظ نہ ہیں بگرن کا انہیں جو کیر کوششکند ہو انہیں جو پرامن بڑھائیں لائے ریاست کوششکندی حکومتی ادارہ کوششکندہ ہو جی کوئی علاقہ میں امن قائم کرنا انہیں جی ذمہوار یا ہوئے ذمہوار ادارہ میں کوششکند کرن الالاقہ میں امن پیدا تھے اصان تمہاں سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ایکٹویسٹ اصان آواز اس سارے سے جوندہ اصان آواز اس ساری نا سے اصان دے مضاہمت کرنا سے لکھن دا سے پرپو بھی جانون دے امپلیمنٹ کیر کرائیں دی ریاست کرائیں دی وڈی مہربانی آئیشہ دھارے جو صاحبہ تاپا جو موقع بھی لینڈا آسان کے پروگرام میں جوائن کہو ناظر مومن ایکٹویسٹ آئیشہ دھارے جو صاحبہ سسگرڈی انہوں جو چون ہو تا ہنہ وقت اصان جہال جے بترین دور میں ونی چکا آئے ہوں پر ضرورت نگال جی آئے تا یہ جے کے بھی وحشی بھگڑ آئیں انہوں کے ریاست ادارہ قانون انہوں نے عدالتوں کنٹرول کرے سکن تیوں قانون ٹھے لائن انہوں نے قانون انتے عمل کرائیں جی ضرورت آئے نازیہ چننو جہیں گینگ ریپ جو شکار تھی انہوں نے کھاپوئے انصاف نمی لانتائیں آئیں علاج نتھیانتائیں جہیں طرح انہوں نے تڑپی تڑپی اج پہنیا پسا پورا کیا ایو یقیناً اصلا سب نی جے لائے سوال یا نشان عبرت جو مقام آئے آجو کے پروگرام جو وقت پڑھنے تے پہنی پجانی تے پہتو انڈر پروگرام تینی دا اجازت اللہ واہی